ہیلو بچوں یہاں آداب اور احترام کے بارے میں ایک مختصر کہانی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جیک نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کی اخلاق بہت خراب تھے وہ اکثر لوگوں کو روپتا ہنچی آواز میں بات کرتا اور مہربانیاں شکریہ نہیں کہتا ایک دن جیک کی ماں اسے لائبریری لے گئی جب وہ گھیروں سے گزر رہے تھے جیک ایک بوڑی عورت سے تکرا گیا اس نے کچھ کہا نہ معافی مانگی عورت نے اس کی طرف دیکھا اور کہا معاف کرنا نوجوان جب تم کسی سے تکراو تو تو مجھے معاف کر دو جیک شرمندہ ہوا اسے احساس ہوا کہ اس نے بتمیزی کی ہے اس نے عورت سے معافی مانگی اور وضع کیا کہ وہ مستقبل میں اس کے آداب کا زیادہ خیال رکھے گا اس دن سے جیک نے دوسروں کے لیے زیادہ شائستہ اور احترام کرنے کی کوشش کی انہوں نے سیکھا کہ اچھے اخلاق مصبت اور احترام کا ماہور بنانے کے لیے اہم ہے یہاں ایک اور ہے ایک دفعہ سارا نام کی ایک لڑکی تھی جو بہت مہربان اور عزتدار تھی وہ ہمیشہ مہربانی اور شکریہ کہتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے ساتھ شائستہ تھی ایک دن سارا اسکول سے گھر جا رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی اپنا سامان لے جانے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے سارا نے اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی اور بڑا آدمی بہت شکر گزار تھا اس نے سارا کو بتایا کہ وہ بہت مہربان اور سوچنے والی لڑکی ہے سارا خوش تھی کہ وہ بڑے آدمی کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس نے سیکھا کہ مہربانی کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی بڑا فرق کر سکتی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں گی